بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو سٹوڈنٹ آج کا ہمارا انگلیش کا لیچٹر کلاس ٹینس کے ساتھ پریویس نیکچر میں ہم نے جو ہے پیزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کیونکہ ہمارا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر ہی ہی تھا دو ٹینس کا یوز تھا آج ہمارا جس لیکچر میں میں آپ کو جو ہے پریزنٹ کانٹینو ٹینس سمجھاؤں گی تو پریزنٹ مین ہار کانٹینوز کہتے جو جاری رہنے والا ٹینس یعنی اس کا اردو نام ہے فیر ہار جاری جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر زمانے کی پہچان کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے اردو سنٹینس کا مقوم سمجھ میں آنا چاہیے اور اس کے لیے میں نے آپ کو جو سیمبل دی تھی جو نشانی بتائی تھی یہ کیا تھی کہ اس کو اردو پہچان کیا تھی تا ہے تی ہے تا ہم گیرہ یا تین ہم گیرہ اس کے لیے میں آنا چاہیے تھا ایک سیمبل سمجھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جتنے بھی ایک ہوتا ہے اور نمبر ایک ہوتا ہے ایون نمبر ہمارے ٹینس ٹوٹل ہیں بارہ مارے ٹھیک ہے اور نمبر کونس ہوتے ہیں جو تا قداد یعنی جن کا جوٹا کوئی نہیں ہوتا یعنی ایک ہو گیا تین ہو گیا ون، ٹری، فیٹھ، سیمتھ، نائن، ایلیون یہ بھلے ٹینس جو نمبر ہے یہ اوڈ کے ہیں باقی جو ایون نمبر میں کہہ لیتا ہے ٹو، فور، سیٹھ، ایٹھ، ٹین، ٹوال یہ چھ ایون ہے اور چھ اوڈ ہے تو جو ہمارا پریزنٹ کونٹینو ٹینس ہے یہ کونسا ہے دوسرے نمبر پہ یعنی ٹو نمبر تو یہ بھی کیا ہو جائے گا ایون بھی جتنے بھی ایون ڈیجٹس وارے ٹینسز ہیں ان کے اندر ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم پلس آئین جیز اکوال فارم یوز ہوتی ہے اور یعنی اور اس کے علاوہ یہ اپنے دھیان میں رکھتے ہیں کہ جتنے بھی چوٹے والے ٹینسز ہیں ان کے اندر ورب کی فرسٹ فارم پلس آئین جیز ہوتی ہے اب اس سب سے پہلے اس کی جو اردو پہچان ہے یا بچپن میں آپ نے کلی جوٹا تو کھیلا ہوگا جوٹے والے جتنے بھی ٹینسز ہیں ان کے اندر جو ہے فیل کی فورت فارم یا کونٹینو والے جتنے بھی ٹینسز ہیں یعنی جن کے نام کے ساتھ کونٹینوس لگا ہوگا ان کے اندر ہمیشہ ورب کی فورت فارم ہی ہو سکتی ہے اور جتنے بھی پرفیکٹ ٹینسز ہیں یعنی تیسرے نمبر والے تمام پرفیکٹ ٹین پرفیکٹ ہیں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اور ان کے اندر ورب کی تھرڈ فارم ہی جوز ہوتی ہے یہ دھیری میں آپ کو بعد مبتا ہوں جس لال ہم اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں اس کو اردو پہچان کے ہیں کسی بھی اردو فکرے کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہا ہوں رہے ہیں وغیرہ آتا ہے یعنی جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں ہمارا کام جاری ہوتا ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس کے لازم میں کیا یا رہا رہی یا رہے وغیرہ آتا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے پہلے چارٹ انس اگر آپ کو آگے نہ ان کے اردو پہچان باقی آگے بہت ہیسی ہیں تو اس کے اردو پہچان یعنی وہ کتاب پڑھ رہا ہے اب اس میں کام جاری ہے تم سکول جا رہے ہو اس میں بھی کام جاری ہے اس کے جو ہیلپنگ ورب ہے ہیلپنگ ورب اردو میں بولتے ہیں اندادی سے جو کہ ہمیشہ سبجیکٹ کے بعد جو دلتے ہیں وہ ہے اس ایم آر تین ہیپی ورب ہے اس ایم آر اب اس میں جو اس ہے وہ ہمارا سبجیکٹ اگر ہمارے سبجیکٹس آ جاتے ہیں ہی شی اٹ یا کوئی بھی سنگولر ناؤن یعنی سنگولر سبجیکٹ اگر ہمارے آرد دینا ان کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے اس لگائیں گے ہیلپنگ ورب اس استعمال کرتے ہیں اگر ہمارے سبجیکٹ پلورل میں آ جاتے ہیں یعنی we they you یا فردہ پلورل ناؤن یعنی ان کے ساتھ ہم ہم آر آر کا یوز کرتے ہیں اب اس کا یوز بھی ہو گیا آر کا بھی یوز ہو گیا پیچھے کون سا بچ گیا سیرف اور سیرف م اور سیرف اگر سبجیکٹ ہمارا آئی اگر ہمارا آئی جو ہے اگر ہمارا سبجیکٹ ہو تو م لگاتے ہیں یعنی جبارت ہی ریپیٹ کر دیتی ہوں اگر ہمارے سبجیکٹ he she it یا کوئی بھی سنگلر نیم ہو تو ان کے ساتھ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اگر ہمارے سبجیکٹ پلورل ہو یعنی we they you further plural نان ان کے ساتھ ہم ر کا یعنی ہمارے تینوں ہیلپنگ ورم کی یعنی ہمارے 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 جو بھی سنٹینس میں ریکوار ہو پلس ورد کی فرسٹ فارم پلس آئی اینجی پلس پلس آئی اینجی ہمارے ٹھیک ہے اب یہ سارس سٹیکس کے راپ کے سامنے اب ہم ایک سکرہ رائٹ کرتے ہیں دوسرا میں گوں گے تم سیب کھا رہی ہو سب سے پہلے تم سیب کھا رہے ہو تم سیب کھا رہے ہو ہمیں کھا رہے ہو اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ پریزنٹ کانٹینو ہے کھا رہے ہو یعنی ابھی کام جو ہے جاری ہے وہ کھا رہا ہے رہے ہو سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پریزنٹ کانٹینو ٹینس ہے چلیں اکورڈنگ دو سٹیکچر سب سے پہلے والا سبجیکٹ کیا ہے یو تم یو کیا ہے پلورل ہے لہذا ہم کون سا جو ہیلپنگ اپ چونیں گے آر یو آر اس کے بعد بورپ کی فرسٹ بہاں کھانا ہمارا یہاں پہ کھاؤ یہ دو ہے تو ایٹ ایٹ کے ساتھ ہم پلس کر دیں گے آئی این جی یو آر ایٹنگ اب اوبجیکٹ کیا ہے ہمارا ایپل این ایپل اب دیکھیں یو آر ایٹنگ ایپل کہ تم جو ہے سیو کھا رہے ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک آر کا یوز ہو گیا میں سیو کھا رہا ہوں اب ہم آئی کا یوز کر لیتے ہیں جس طرح میں کہوں آئی ہمارا سبجیکٹ ہے آئی کے ساتھ ہمیشہ ایم یوز ہو گیا آئی ایم ٹنگ فوڈ اب سنگلر نام کے ساتھ کر لیتے ہیں جس میں ہمارا ایم بھی یوز ہو گیا ہم سید کھا رہی ہے یہ ہو جائے گا شی اس کے ساتھ ہم اس پوٹ کر دیں گے اس کا بھی یوز ہو گیا شی اس شی اس اس پوٹ کر دیا ایم پوٹ کر دیا ایم ایم تینوں helping work is, am, are تینوں کا یوز ہو گیا منثی بنانے کے لئے منثی بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں helping work کے ساتھ node کی ادن کر لیتے ہیں node کا اضافہ کرتے ہیں یعنی is not, am not, are not یعنی is not am not and are not ٹھیک ہے تم سے نہیں کھا رہے ہو تم سے نہیں کھا رہے ہو اب یہاں پہ منثی ہے یہ کیا ہو جائے گا you plural ہے یہاں سے ہم کیا لگائیں کہ r r کے ساتھ ڈن کر دیں گے not you are not eating an apple ٹھیک ہے یہ negative بن گیا اگر اس کے ساتھ بنائیں گے she is not eating an apple سوالیاں بنانے کے لئے یعنی integrity بنانے کے لئے helping verb کو ٹوٹل تین helping verb ہیں helping verb کو یعنی helping verb مارکہ is, am, are ان کو سبجیکٹ سے سبجیکٹ سے پہلے لے آتے ہیں یا سکرے کے شروع میں شروع میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے for example کیا تم سے کھا رہے ہو اور last میں سوالیاں نشان لگاتے ہیں گرے کے اب دیکھیں simple میں کیا تھا you are eating an apple تو are گرے کےش helping verb شروع میں are you eating an apple last میں پسند ماں اگرہ ایک ساتھ بنائیں am i eating an apple اگرہ she کے ساتھ بنائیں is she eating an apple ٹھیک ہے ہم تین میں مولڈ کریں گے میں کہتا ہوں راجہ مینڈک درخت پر اٹھ us کر رہا ہے کر رہا ہے مینڈک راجہ طرف پر اٹھکیلیا کر رہا ہے فروگ اور راجہ کھنگ کھنگ فروگ کھنگ فروگ اب دیکھیں یہ نام ہیں اور سنگلر نام ہیں لہٰذا ہم اس کے ساتھ is use کریں کھنگ فروگ is اٹھکیلیاں اب غرب ہے اٹھکیلیاں ہوتا ہے فونڈل تو آئیے جی فونڈلنگ فونڈلنگ on the tree یہ سمپل بن گیا اگر ہم اس کو نیگٹیو میں بنائیں king فروگ king فروگ is not فونڈلن on the tree اگر اس کو مطلب انٹرگٹیو میں چینج کر ہیے رجائے کا شروع سے is king frog fondling honda triple last قوشن مار آپ کو سمجھ آگے ہوگی اس طرح ہمارا آج کا جو روپک ہے present continue tense یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں پھر اس statement کی طرح تو یہ وہ statement تھی جس کے لئے میں نے آپ کو دو تنسز کروائے کہ make the present indefinite present continuous sentences یہاں پہ یہ total six fill in the blanks ہیں ان کو اب آپ نے کیا کرنا ہے present indefinite present continuous sentences جو ان سے فام جہاں پہ put ہوتی ہے وہ آپ نے put کرنیا ہے صحیح طریقے سے اور اس کو یاد بھی کرنیا ہے دوسرا آج کے لئے ڈال کے ہوموک میں آپ کیا کریں گے ایک present continuous sentence کے total پانچ sentences آپ بنائیں گی ٹھیک ہے اور ان کو تین میں مورڈ کریں گی لہذا یہ 15 جو ہیں sentences ہو جائیں گے 15 فکریں 15 sentences آپ نے ہوموک مک کرنے ہیں اور اس کو اچھے سے سمجھنا ہے اسی کے ساتھ ہمارا آج کے لیکچے کمپلیٹ ہوتا ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ اور یہ پنچویشن آپ نے چھوڑ دین گا یہ آپ نے نہیں کرنی نیکس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی use of hyphen ٹھیک ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے take care خدا نکھے بات ٹھیک ہے